السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوبیس پچیس چھبیس فیبروری دو ہزار اٹھارہ کو اورنگاباد کے اندر عمومی اجتماع تیہ ہوا ہے محترم بذرگو یہ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمارے صوبے کو اتنے بابرکت اور قیمتی اجتماع کے لیے قبول کیا اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں آخری جو عمومی اجتماع تھا وہ بیڑ میں ہوا تھا اس کے بعد ایک عمومی اجتماع مالگاؤں میں ہوا پھر لاتور میں اور مجھے لگتا تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے مہراشترہ کے اندر کوئی عمومی اجتماع تیہ نہیں ہوا تھا یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے حضرت جی حضرت مولانا سعاد صاحب دامت براکاتہم ومدد اللہ العالی کے بابرکت قدم اس صوبے پر پڑیں گے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے تشریف آوری کو حضرت کے قدموں کی برکت کو اس صوبے کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائیں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے حضرت کی تشریف آوری ہمارے صوبے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے ہمارے صوبے کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے اس لیے محترم مذرگو اجتماع اپنے وقت پر ہو جائے گا جو لوگ اجتماع کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کا جو ثمرہ ہے ان کو دنیا و آخرت میں عطا فرما دیں گے لیکن تمہارے اور میرے حصے میں کیا آئے گا محترم مذرگو یہ اجتماع پورے ملک کی اس کے اوپر نظرے ہیں یہ اجتماع تو ہمارے صوبے کا ہے لیکن لوگ اتر پردیش سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں لوگ بیہار سے اس اجتماع میں آنے کی اور شرکت کی تیاریاں کر رہے ہیں گجرات کے اندر ہزاروں کا قافلہ چوبیس پچیس چھبیس تاریخ کا انتظار کر رہا ہے اور اس اجتماع میں شرکت اور ہمارے حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت براکاتہم و مدد اللہ العالی کے نورانی چہرے کی زیارت کے لیے بے چین اور بے قرار ہے اس لیے محترم مدروگو میں خصوصاً اورنگ آباد زیلا اس کے اطراف کے جو عزلہ ہے احمد نگر ناسیک مالے گاؤں اور مراتھوارے کا پورا علاقہ خصوصاً وہاں کے نوجوانوں سے درخواست کروں گا ہمارے نوجوان اپنا وقت فارغ کر کے پانچ دن دس دن تین دن جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اجتماع گاہ میں پہنچائے اور جو لوگ وہاں پر اپنا جان مال وقت سب کچھ قربان کر کے اجتماع کی محنتوں میں لگے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے کہ بھائی میں اپنے تین دن لے کر آیا ہوں میں اپنے آٹھ دن لے کر آیا ہوں میں اپنا ایک عشرہ لے کر آیا ہوں اجتماع گاہ کے اندر جس قسم کی بھی محنت کی ضرورت ہے آپ مجھے بھی قبول کرو کیونکہ دیکھو محترم بزرگو اللہ کے دین کا کام ہے اللہ لینے پر آئے پرندوں سے لے لیتے ہیں مکھی مچھروں سے لے لیتے ہیں اللہ تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے لیں گے اور کام مکمل ہو جائے گا اجتماع بھی ہو جائے گا لیکن تمہارے میرے حصے میں کیا آنے والا ہے اس لیے محترم بزرگو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں جو انسان بھی اپنے وقت کو فارغ کر کے اجتماع گاہ میں پہنچ کر اپنے جان مال کی قربانی دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے اور اس کے آنے والی نسلوں پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے اللہ اس کی نسلوں سے دین کے دعی پیدا فرمائیں گے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ میرے اپنے دوستوں میں اب 26 جنوری کے وقت میں چھٹی تھی کئی میرے ساتھی تین دن کی چھٹی تھی وہ اپنا تین دن کا وقت لے کر اجتماع گاہ میں پہنچے اور وہاں کے تقاضوں پر اپنے تین دن لگا دیے اسی طریقے سے میرا اپنا ایک منہ معمول بنایا ہوں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے مغرب کی نماز کے بعد ہم خاص طور پر اجتماع کی کامیابی کے لیے اور اجتماع گاہ میں جو لوگ اپنے جان مال کی قربانیاں دے رہے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ گاؤںوں میں دیہاتوں میں بستیوں میں چار چار مہینوں کی جماعتوں کی تشکیل میں اور چلے کے جماعتوں کی تشکیلوں میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کے لیے روزانہ دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا اور ان کے نسلوں سے دین کے داعی دین کے شہدائی اور تیرے دین کے تقاضوں پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں کو پیدا فرما اسی طریقے سے میں ہماری تمام ماں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر نفل روزے رکھے ایک ایک دو دو دن کے اعتقاف اپنے گھروں میں کرے اور اورنگ آباد کے اشتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کرے ہماری ہر مسجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کا احتمام ہو اور اشتماع اشتماع کے تقاضوں کے لیے اور تمام لوگ جو اشتماع کی محنتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائوں کا احتمام کرے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی اس مبارک کام کے لیے اس مبارک محنت کے لیے اس مبارک اشتماع کے لیے اپنے جان مال وقت کی قربانی دینے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ